موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں احمد شاہ عبدالی کہ آخر یہ احمد شاہ عبدالی کون تھا اور کہاں سے آیا کس وجہ سے آیا کیا وہ پٹی جو ہندوستان میں انڈیا میں بولی وٹ کے ڈائریکٹرز پروڈیوسر پڑھاتے ہیں پانی پت نام کی موئی سے کیا یہ اصل تاریخ بیان کی جاتی ہے یا ہمیشہ کی طرح ایک جھوٹ ہے جس میں گرے تو گرے ٹانگ اونچی والا حساب ہے تو جی جناب بات آپ کی یہ ٹھیک ہے کہ یہ اس میں جھوٹ اور سچ کی ملاوٹ کرتے ہیں اپنے گرے تو گرے ٹانگ اونچی والی بات کرتے ہیں اور خود کو اتنا بڑا اور اتنا زبردست بنا کر پیش کرتے ہیں اور یہی بات ہے کہ پھر اس میں غلطیاں اتنی کرتے ہیں کہ اپنے بھی خلاف ہو جاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اس مووی کو ریلیس کیا لاسٹ یئر ڈیسمبر میں تو ہندوستان ہی میں ان کے خلاف بہت سارا اس کے ہو لے کر کے بڑا جو ہے ایجیٹیشنز ہوئی جلائے گئے پامفلٹس وغیرہ تو انہوں نے اپنوں کو بھی نہیں چھوڑا تو غیروں کو کہاں چھوڑتے تو بہرحال مسلمانوں کے اسے نفرت کا اظہار تو یہ کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کو ایک ویلن کی صورت میں دکھاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ساتھ ساتھ کے ہندو مسلم بھائی بھائی پھر الٹی سیدھی اور بھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں موڈی سامراج میں ان کو اور کھولی چھوٹ مل گئی ہے تو اور اسی لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور پھر ساتھ یہ نعرے بازیاں بھی کرتے رہتے ہیں لیکن جھوٹ پھر جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے یہ جو بابری مسجد سے متعلق حرکت کی ہے انہوں نے یہ پہلے بھی کر چکے ہیں جب یہ مہاراتھے دلی پر قابض ہوئے اور دلی میں تاخل ہوئے لیکن دلی کی راج نیتی انہوں نے مغلوں کے ہاتھ میں ہی رہنے دی اس کے پیچھے بھی پولٹیکل ریزن سٹین کو پتا تھا کہ وہ جو دلی کی راج نیتی ہے وہ اگر ہم نے مغلوں سے لے کے اپنا کوئی آدمی وہاں بچھا دیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس مسئلے کو کرنے کے لیے کنٹرول یہ واپس آگئے لیکن یہ اتنے دغاباز تھے جس طرح کہ انہوں نے باتیں کرتے ہیں کہ جب ان کو موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا یہ مراتھے نظام دکن اور انگریز ٹیپو سلطان کے خلاف یہی کھڑے تھے تو اب یہ کوئی دھرتی کی بات کرے اور ایک انچ اس پہ آنے نہیں دیں گے کسی کو لینے نہیں دیں گے اور ساتھ تم انگریزوں کے ساتھ مل کر ساری اپنی بادشاہت بچا رہے ہو تو پھر تمہیں یہ باتیں شبہ نہیں دیتی ہیں زیب نہیں دیتی ہیں یہ دو غلہ پن چھوڑنا ہوگا احمد شاہب دالی یہ افغانستان کا ایک ہیرو ہے اور اس کو ایز یوزول انڈیا فلم انڈسٹری یا انڈیا میں جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ ہر ایک کو ویلن بنانے کے پیش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو جب اسی طرح کی موویز وہ منظر عام پر آتی ہیں تو پھر تاریخ کے ساتھ ایک کھلوار کیا جاتا ہے اور پھر لوگ اس کھلوار کو سمجھتے ہیں یہ جو پانی پت کی جنگ ہے اب سے کوئی دو سو ساٹھ برس قبل لڑی گئی اور اس پانی پت کی تیسری جنگ میں ماراتہ حکمرانوں اور افغان فوج کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی یہ بات ہے جنوری کے مہینے سیونٹین سکسٹی ون یہ جنگ ہوئی احمد شاہ عبدالی اور ان کے ہاتھوں ماراتھوں کو شکست ہوئی اور انہوں نے بڑے عجیب و غریب سے فگرز بھی اس جنگ کے بتائے ہیں جو کہ بالکل انریالسٹک سے فگرز ہیں اپنے آپ کو کئی مظلوم دکھاتے ہیں کئی کم تعداد میں دکھاتے ہیں عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں کوئی جنگ سے کافی دلچسپی رہی ہے اسی وجہ سے یہ فلم کا موضوع بھی بنا ہوگا لیکن اس کا اثر انڈیا اور افغانستان کے ساتھ ساتھ کئی اور ممالک پر بھی ہوا عمران خان نے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اس مووی کو میں نے دیکھنا شروع کیا جو مووی وہ نہیں تھی پانی پت کی میں دیکھ رہا تھا ان کا ایک کلپ پاکستان کی پرائیم میسٹر عمران خان کہتے ہیں کہ لیکن اس میں اس قدر کھلوہار تھا ہسٹری کے ساتھ اتنا جھوٹ بولا گیا تھا کہ کہنے لگے کہ مجھے یہ مووی بند کرنی پڑی کہ کوئی اتنا بھی جھوٹ بول سکتا ہے اور اتنی سفیدی سے جھوٹ بول سکتا ہے اینیوے تو افغانستان کے تو ہیرو ہیں اور انڈیا کے اور افغانستان کے معاملات اچھے چل رہے ہیں لیکن اس طرح کے کام جب یہ کرتے ہیں تو افکورس افغان حکومت بھی سوال اٹھاتی ہے افغان پبلک بھی سوال اٹھاتی ہے نہیں کرتے اور اوپر سے عجیب و غریب سے باتیں بھی لکھتے ہیں اور اس کو منظر عام پر بھی لاتے ہیں تو آخر احمد شاہ عبدالی دررانی یہ تھا کون یا تھے کون اور یہ افغانستان میں انہیں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے تو دیکھیں جی افغانستانیوں کے نزدیک تو یہ ایک بہت عظیم کمانڈر ہیں اور قبائلی سردار ہیں احمد خان عبدالی یہ اور اس میں افغان دور آئے نہیں ہیں انہیں قندہار میں افغان جرگے میں منتخب کیا گیا تھا اور احمد خان عبدالی اپنی شائستگیہ اور پرکشش شخصیت کی وجہ سے بہت مقبول تھے تو اس کو یہ عموان کیا کرتے ہیں کہ جو مسلمان کیریکٹرز بہت شائستہ ہوتے ہیں بہت مقبول ہوتے ہیں انہیں گرا کے بیان کرتے ہیں وہ دنیا میں ایک سٹیڈیو ٹائپ چل رہا ہے نا اس کے مطابق فلمیں مناتے ہیں اور ان کا جو ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں اچھا جو افغانستان میں یہ جو احمد شاہ عبدالی جس زمانے میں ہندوستان آیا تھا اور انہوں نے اس کی فلم میں جب اس کو دکھاتے ہیں تو پھر یہ دکھاتے ہیں کہ بڑا آدمی چلا آرہا ہے تو احمد شاہ عبدالی جو ہے وہ قبیلہ دررانی کے نام سے مشہور ہے کیونکہ قبیلہ ان کا دررانی تھا تو عبدالی جو ہے یہ پشتونوں افغان لوگوں کا بڑا اہم قبیلہ اور احمد شاہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اپنے دور حکومت میں توقعات سے بڑھ کر چیزیں حاصل کی کسی کو توقع بھی نہیں تھی کہ وہ اتنے کامیاب ہو جائیں گے احمد شاہ عبدالی نے تمام افغان قبیلوں کو آپس میں جوڑا اور ایک افغان ملک کی بنیاد رکھی احمد شاہ عبدالی نے بہت سی جنگیں لڑی اور جیتی اور پھر اپنی سلطنت قائم کی اور مورخین اسے دورانی سلطنت کہتے ہیں جس کا دائرہ مغربی ایران سے لے کر ہندوستان کے شہر سرہند تک تھا ان کی بادشاہت شمال میں وسطی ایشیا کے عامو دریا سے لے کر جنوب میں بحر ہند کے سائل تک پھیلی ہوئی تھی کوئی چھوٹی حکومت تو تھی نہیں اور احمد شاہ عبدالی نے اپنے ملک کے لوگوں کو ایک نئی پہچان اور آزاد ملک دیا تھا بلے ہی ماضی کے افغانیوں کی پرانی چمک دمک بدھول میں مل چکی ہے لیکن اس کی سلطنت کے ورثے کو آج افغانستان کے نام سے لوگ جانتے ہیں تو پشتو زبان کے مشہور شاہر عبدالباری جہانی کہتے ہیں کہ احمد شاہ بابا سب سے عظیم افغان تھے اسی طرح عبدالباری جہانی افغان حکومت میں وزیر اطلاعات اور ثقافت رہ چکے اور انہوں نے یہ افغانستان کا موجودہ قومی ترانہ بھی لکھا ہے تو بارال احمد شاہ عبدالی نے بادشاہ بننے سے پہلے اور بعد میں بھی کئی فیصلہ کن جنگیں لڑی تھی لیکن جنوری سیونٹین سکسٹی ون میں دلی کے پاس پانی پت کے میدان میں لڑی گئی جنگ ایک سپے سالار اور بادشاہ کے طور پر احمد شاہ عبدالی کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ تھی ایک طرف یہ مراتھوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور دوسری طرف احمد شاہ عبدالی سلحدیں ملتی ہیں تو پھر کبھی کبھی ٹکرا بھی جاتی ہیں لیکن احمد شاہ عبدالی دلی اس لیے نہیں آیا تھا کہ لوٹ مار کرے جس طرح کہ یہ اپنی فلموں اور اپنے ڈراموں اور تاریخوں میں بتاتے ہیں بلکہ احمد شاہ عبدالی ہندوستان کیوں آیا تھا آج آپ کو اس کی اصل وجہ بتاتے ہیں اور اپنے موت چھپانے والے یہ ان لوگوں کے چہرے سے پردہ اٹھاتے ہیں تاکہ ان کی اصلیت لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں احمد شاہ عبدالی جب افغانستان سے نکلے تو تیس سے چالیس ہزار فوج لے کر آئے تھے باقی ان کے علاقہ اتحادی تھے اپنے پچیس برس کے دور حکومت میں احمد شاہ عبدالی نے ملک اور اپنی قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا اور انہوں نے اپنی حکومت کبھی بھی کسی لاپروا نوجوان کے طور پر نہیں چلائی اور انتہائی سمجھداری سے حکومت کی مشہور ہندوستانی مورق گنڈا سنگھ نے اپنی انگریزی زبان میں لکھی گئی کتاب احمد شاہ عبدالی دررانی جدید افغانستان کے معمار اس کتاب میں لکھا ہے کہ احمد شاہ عبدالی نے اپنی پوری زندگی ملک کی بہتری کے لیے وقف کر دی تھی اور وہ آج بھی افغان لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اتنا ہی نہیں جنوبی اور سینٹرل ایشیا کے مسلمانوں کی بڑی تعداد ان کا نام عدب سے لیتی ہے لیکن بھارت میں جب فلمیں بنائی جاتی ہیں تو ان کے جو کردار بنائی جاتے ہیں اس سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ بھارتی فلم انڈسٹری مخصوص طبقے کو خوش کرنے کے لیے تاریخ کو مس کرنے کی روایت پر قائم ہے پانی پت کے اہم تاریخی مورق ہے اور اس کے مرکزی کردار کی غلط انداز سے پیشکاری بھارتی فلم انڈسٹری کی غیر سنجیدگی اور جانبداری کے ساتھ مخصوص ذہنیت کی عقاسی کرتی ہے احمد شاہ عبدالی کے حملے کی اصل وجہ ہندو مراتوں کی جانب سے مسجد میں مورتی رکھنے کا اعلان تھا یہ بات وہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے یہ بابری مسجد کو دھوکے سے شہید کرنے والے آپ کو کبھی بھی یہ تاریخ کا رخ نہیں بتائیں گے کہ یہ اندر سے کتنے گھناؤنے لوگ ہیں احمد شاہ عبدالی کے ہاتھوں پانی پت کی جنگ میں شکست سے مراتوں کی طاقت اور زور تو ٹوٹا مگر مغل بادشاہ آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے ان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھے مراتوں کی برے صغیر میں فتوحات جاری تھیں دلی اور قرب و جوار پر حملہ اور اس کے بعد لاہور سے اٹک تک فتوحات نے مراتوں کا حوصلہ بڑھا دیا تھا مغل کمزور اور مراتوں کے روب میں ہندو طاقتور ہوئے تو دلی کی شاہی مسجد میں مورتی رکھنے کا اعلان کر دیا اس اعلان سے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور مسلمان حاکموں اور علماء نے احمد شاہ عبدالی کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دیتے ہوئے مالی اور عسکری مدد کا یقین دلایا افغان حکم رہا احمد شاہ عبدالی نے مراتوں کے خلاف اس دعوت کو قبول کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچا اور پانی پت کی تیسری جنگ میں لاکھوں ہندو مراتوں کو شکست دے کر ہندوستان میں مسلم اقتدار کو سمحالا دیا احمد شاہ عبدالی کے بارے میں متاثب تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنی ریاست کو مساعد دینا چاہتا تھا اور ملک و حوص کا پجاری تھا تاہم مستنت اور معتبر تاریخ بتاتی ہے کہ عبدالی افغانستان میں اپنی باتشاہت تک محدود راہ اور طاقت و فوج رکھنے کے باوجود لشکر کشی نہ کی جب ہندو مراتوں کی جانب سے جامعہ مسجد میں مہا دیو کا بت نصب کرنے کا اعلان کیا گیا اور اسے مراتوں کے خلاف لڑائی کی درخواست کی گئی تو احمد شاہ عبدالی نے ہندوستان کا روخ کیا تاریخ کے صفحات یہ بھی بتاتے ہیں کہ مراتوں کو شکست دینے کے بعد عبدالی واپس وطن لوٹ گیا اور بعض حوالوں میں ملتا ہے کہ یہ حملہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اقتدار کے لیے بڑا سہارا ثابت ہوا مگر مغلوں کے زوال کا سلسلہ نہ تھم سکا مشہور ہندوستانی مورخ ڈنکا سنگھ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ احمد شاہ عبدالی کی پوری زندگی ملک کی بہتری میں سرف ہوئی اور وہ افغان ہی نہیں خطے کے دیگر مسلمانوں کی نظر میں بھی محترم ہے احمد شاہ عبدالی کا مقبرہ قندہار میں ہے بعض تذکروں میں لکھا ہے کہ ابدالی کرشماتی یعنی کیرزمیٹک شخصیت کا حامل تھا احمد شاہ عبدالی نے اس دور میں قبیلوں کے مابین کئی جھگڑوں کو اپنے تطبر اور فہم سے نمٹایا اور ایک مضبوط ملک کی بنیاد رکھی اب ایک اور سوال جو احمد شاہ عبدالی سے متعلق لکھا جاتا ہے کہ کیا احمد شاہ عبدالی نے لاہور اور دلی پر حملہ کر کے لوٹ مار کی تھی تو جی جناب پانی پت کی تیسری لڑائی افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ عبدالی اور مراتھوں کے صداشی و راو بھاو کے درمیان سیونٹین سکسٹی ون میں ہوئی مراتھے ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے مراتھے جنگیو اور بہت بہدر لوگ تھے مغل شہزادہ جانشینی کی جنگیں لڑتے رہے اور مراتھے اپنی فوجی طاقت بڑھاتے رہے یہاں تک کہ سیونٹین ففٹی فائیو میں دلی تک پہنچ گئے مغل بادشاہ ان کا مقابلہ کرنے سے قاسر تھے سیونٹین 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 میں مراتھے دلی پر حملہ آور ہوئے بادشاہوں کی کمزوری اور عمرہ کی خلغرزی کے باعث مراتھوں کو قتل و غالت گری اور لوٹ مار کا موقع مل گیا مراتھوں کے مظالم نے شاہ ولی اللہ دہلوی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہم دل دہلائے تو ان مظالم کی طویل و شرمناک داستان یہ کبھی آپ سے بیان نہیں کریں گے کہ انہوں نے دلی میں کیا کیا کتنی قتل و غالت اور لوٹ مار کی بنگال کے مشہور شاعر گنگا رام نے لکھا کہ مراتھوں نے دیہاتوں کو لوٹنا شروع کر دیا کچھ لوگوں کے انہوں نے ہاتھ ناک اور کان کاٹ لیے خوبصورت عورتوں کو وہ رسیوں میں باندھ کر لے گئے عورتیں چیخیں مارتی تھیں انہوں نے ہر طرف آگ لگا دی اور ہر طرف لوٹ مار کرتے ہوئے گھومیں سیونٹین سکسی تک مراتھے پاکوہند کے بڑے حصے کو فتح کر چکے تھے ان کے سردار رگونات نے مغلوں کو شکست دے کر دلی پر قبضہ کر لیا پھر لاہور پر قبضہ کر کے اٹک کا علاقہ فتح کر لیا انہوں نے لال قلعہ دلی کی سونے کی چھت اتروا کر اپنے لئے سونے کے سکے بنوائے یہ تاریخ آپ کو یہ کبھی نہیں بتائیں گے اور کتنی لوٹ مار کی یہ بھی نہیں بتائیں گے مغلوں کے دور میں ہندووں کو مذہبی آزادی حاصل رہی لیکن جیسے ہی مراتھوں کے روپ میں ہندو طاقتور اور مغل کمزور ہوئے تو مراتھوں نے مورتی رکھیں گے جس سے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑی مسلمان سردار نجیب الدولہ نے احمد شاہ عبدالی کو تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے ہندوستان پر حملے کی دعوت دی اور مالی اور عسکری مدد کا یقین دلایا یہی وجہ ہے کہ سردار نجیب الدولہ کو انہوں نے نیگیٹیف کیریکٹر میں پورٹریے کیا ہے مراتھا مغبوضہ علاقہ جات احمد شاہ عبدالی کی ملکیت تھے ان کا حاکم احمد شاہ درانی کا بیٹا تیمور شاہ تھا اسے شکست دے کر مراتھوں نے افغانستان بھگایا تھا اب احمد شاہ درانی نے اپنے مغبوضات واپس لینے کے لیے چوتھی مرتبہ بر سغیر پر حملہ کیا چودہ جنوری سیونٹین سکسٹی ون کو پانی پت کے میدان میں گھمسان کرن پڑا یہ جنگ طروعہ افتاب سے شروعی جبکہ زہر کے وقت تک ختم ہو گئی روحیلہ سپائیوں نے بہدوری کی ذہستان رقم کی عبدالی فوج کے سپائیوں کا روب مراتھوں پر چھایا رہا ان کے تمام جنگی فنون ناکام ہو گئے فریقین میں ڈیڑھ لاکھ سے زائد سپاہی مارے گئے جن میں زیادہ مرنے والے مراتھے تھے مراتھوں کی قتل و قارد لوٹ مار کے وجہ سے عوام کو ان سے نفرت تھی اس نفرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب مراتھے شکست کھا کر بھاگے تو ان کے پیچھا کر کے انہیں مارنے والوں میں مقامی افراد کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل تھیں اس جنگ میں مراتھوں نے عبرتناک شکست کھائی اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی جنگ میں اترے اور فتح نہ حاصل کر سکے مراتھوں کی اتحادی افواج میں مسلمانوں کا ایک سردار ابراہیم خان گاردی بھی تھا جو اپنے ساتھ دو ہزار سوار اور نو ہزار پیدل فوج لائیا تھا یہ ابراہیم خان گاردی حال ہی میں انہوں نے قلعہ فتح کیا تھا وہاں سے انہیں ملا تھا اور یہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا توپے توپ خانہ بھی تھا اور وہ ان کو کمان کرتا تھا باران جب ابراہیم خان گاردی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو احمد شابدالی نے نفرت آمیز لہجے میں اس سے پوچھا کہو خان صاحب کیا آل ہے کس طرح تشریف آوری ہوئی ابراہیم گاردی نے کہا کہ میں ایک جان فروش سپاہی ہوں حضور جان بخشی کریں گے تو اسی طرح حق نمک ادا کروں گا جیسے اپنے پہلے بادشاہ کا نہ ہوا مراتوں کا ہو گیا اب مراتوں کا نہ ہوا آپ کا ہو جاؤں گا غصے سے احمد شابدالی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا گاردی جا فروشوں کی جان بخشی ہو سکتی ہے لیکن ایمان فروشوں کی نہیں یہ تو دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہوتے یہ تاریخی جملہ کہنے کے بعد احمد شابدالی نے حکم دیا کہ اس ایمان فروش کو میری آنکھوں سے دور کر کے صفح حسی سے مٹا دیا جائے احمد شابدالی نے دلی پہنچ کر شہزاد علی گوھر کو دلی کے تخت پر بٹھایا اور دو ماہ بعد واپس چلا گیا اس جنگ کے نتیجے میں مراتوں کا خاتمہ ہو گیا ان کی طاقت مکمل طور پر توڑ دی گئی ہندوستان پر ان کی حکومت کی خواہش اور شاہی مسجد دلی کے ممبر پر رام کی مورتی لگانے کا خواب وہ بھی بکر گیا جنگ میں مراتوں کے ستائیس سردار مارے گئے وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہے مگر مغلو میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ دوبارہ اپنا اقتدار مضبوط کریں ان کی کمزوری سے فائدہ انگریزوں نے اٹھایا انہوں نے بہ آسانی مراتا سرداروں کو شکست دے کر اپنی حکومت مضبوط کی احمد شابدالی ملک و حوص کا پجاری نہیں تھا اس نے افغانستان میں اپنی باتچاہت پر اقتفاق کیا تھا لیکن جب ہندو مراتوں کے لشکر 1759 میں دلی پر قابض ہونے کے بعد اٹک ٹک پہنچ گئے اور ان کے پیشوا نے پونہ میں اعلان کیا کہ جامع مسجد دلی میں مہادیو کا متصب کیا جائے گا تب شاولی، نواب شجاؤ الدولہ اور رہیلہ سردار حافظ رحمت خان نے احمد شابدالی سے درخواست کی تھی کہ وہ آ کر ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندو مراتوں کے ظالمانہ تسلط سے بچائیں اس کے بعد ہی احمد شابدالی جنوری 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ میں لاکھوں ہندو مراتوں کو شکست دے کر ہندوستان میں مسلمانوں کا اقتدار انہوں نے بحال کیا اس کے بعد عبدالی نے پنجاب میں دہشت گردی کرتے ہوئے سکھوں کو کچلنے کے لیے انہیں آنا پڑا تھا اگر عبدالی اقتدار کا بھوکا ہوتا تو 1761 ہی میں شاہ علم ثانی کو معذول کر کے دلی پر قبضہ کر سکتا تھا مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور مغلوں کو سملنے کا موقع دیا اس نے صرف پنجاب اور کشمیر کو سکھوں کے کشتخون اور لوٹ بار سے بچانے کے لیے اپنی سلطنت میں زم کیا تھا یہ الگ بات ہے کہ اس کے پوتے زمانشاہ نے 1799 میں کابل میں بغاوت ہو جانے کے بعد لاہور سے واپس جاتے ہوئے یہاں کی حکومت رنجیت سنگھ کو سوپ دی زمانشاہ سلطان ٹیپو کی مدد کو نہ پہنچ سکا اور محسور کا شیر چار مئی 1799 کو انگریزوں مراتھوں اور نظام کے متحدہ فاج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا اس کے چار سال بعد 1803 اسوی میں انگریز دلی پر قابض ہو گئے اور شاہ علم ثانی نے انگریزوں کا وظیفہ خور بننا پسند کیا جہاں تک بات ہے نادر شاہ کی تو نادر شاہ 1737 میں دلی پر حملے اور قتل و قارت اور لوٹ مار کے لیے آیا تو تھا لیکن وہ ایک بدبخت ایرانی حکمران تھا اور وہ تو مسلکن سنی بھی نہیں تھا لہٰذا اس مضمون کو ہم نہیں کھیڑتے جو لوگ احمد شاہ عبدالی پر عجیب و غریب الزامات لگاتے ہیں وہی وہی لوگ ہیں جو مراتھوں کے کیئب کو چھپاتے ہیں اور آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے کہ احمد شاہ عبدالی نے 1747 میں پنجاب پر حملے کے دوران لاہور شہر کا تخت و تاراج کر دیا اور افغان فوج نے شہریوں کو جی بھر کے قتل کیا لاہور میں ایک بھی گھوڑا نہیں چھوڑا لوگوں کے گھروں سے برتن تک اٹھا لیے اور جالندھر کے دعابے میں ایک دن میں دس لاکھ پنجابی مار دیے گئے جن میں مسلمان بھی تھے ہندو بھی سکھ بھی ان جاہلوں کو یہ بھی پتا نہیں جو اتنی تاریخ بیان کرتے ہیں کہ احمد شاہ عبدالی تو 1747 میں تخت نشین ہوا تھا نہ کہ اسی سار لاہول پر لاہور پر اسے حملہ کیا تھا اور اس کے ہندوستان پر حملوں کا آقاس تو 1748 میں ہوا تھا تو جب انہوں کے الزام ہی بے بنیاد ہیں تاریخی حوالوں سے تو پھر آگے کیا بات کریں احمد شاہ عبدالی پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ نادر شاہ کے قتل کے بعد اس نے قندہار جاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے شاہی مہر اور کوہ نور ہیرہ اتار لیا تھا جو اس کے ہاتھ کے گردبندہ ہوا تھا جبکہ حقیقت اس کے خلاف ہے کوہ نور ہیرہ خود نادر شاہ عیرانی نے 1739 عیسوی میں دلی کی لوٹ مار کے بعد برے صغیر سے چورا کر یہ لے گیا تھا اور 1747 میں نادر شاہ کے قتل کے بعد یہ اس کے پوتے کی تحویل میں آیا جس نے اس کو 1751 میں احمد شاہ عبدالی کے حوالے کر دیا تھا تو یہ لہٰذا یہ بات تو مکمل جھوٹ ہے کہ احمد شاہ عبدالی نے یہ ہیرہ نادر شاہ کے قتل کے بعد چوری کر لیا تھا کیونکہ نادر شاہ تو بہت پہلے ہی مر گیا تھا اگر احمد شاہ عبدالی ملک کا حوص ہوتا اور دولت کی لوٹ مار کا بھوکا ہوتا جیسا کہ اس پہ الزامات لگائے جاتے ہیں تو وہ اپنی فوجوں کو اتنی قربانی اور اتنے افراد مراتھوں سے جنگ میں مروانے کے بعد کیونکہ دلی پہ خود قبضہ کرنے کے بجائے مغل بادشاہ کو اپنی جگہ وہاں پر اس کا تخت بھال کرتا کبھی نہ کرتا تو اسی لیے یہ بات جو ہے یہ بالکل واضح ہو گئی کہ یہ منافقین کازیبین دجالین یہ جو جھوٹ بانتے ہیں اس کے پیچھے ان کے اپنے پولٹیکل ایجنڈیں ہیں تو ہندوستانی بنگالی مشہور شاعر گنگا رام نے جو لکھا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دوہرے پن کا اور منافقت کا اس سے گھٹیا درجہ کوئی نہیں ہو سکتا آج عالم اسلام کو ایک بار پھر احمد شاہ عبدالی کی ضرورت ہے جو ایمان فروشوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلا سکے کہ جام فروشوں کی جام بخشی تو ہو سکتی ہے لیکن ایمان فروشوں کی نہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں